اسلام علیکم دوستو ختم نبوگر زندہ باد اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی سویڈیو میرے پاس ایک ٹیکنو کا فون آیا ہے تو اس کو ہم نے پینل ٹوٹا ہوا ہے یہ صرف گلاس کریک ہے تو اس کا صرف ہم نے گلاس چینج کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی سکرین اس کی ٹھیک ہے چل رہا ہے فون تو اس کے پیج میں نے آر لیڈی کھول کے رکھے ہوئے ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دوستو اوپن کرنے کے بعد اس کی سب سے پہلے بیٹری ریموو کرنی ہے تو یہ بیٹری ریموور کے ساتھ میں اس کو ریموو کر لیتا ہوں ساتھ میں تھوڑا تھوڑا یہاں پہ لیکوٹ ڈالنا پڑنا ہے تو میرے پاس یہ ایم بی سی ہے میں یہ ایم بی سی یہاں پہ ڈال دیتا ہوں تاکہ بیٹری آسانی کے ساتھ ریموو ہو جائے جی تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کو ہم نے آسانی کے ساتھ ریموو کر لیا ہے ابھی ہمارے پاس یہ اس کی آ جاتی ہے LCD کی سٹرپ اور اسی کے اندر بھی چارجنگ سٹرپ بھی لگی ہوئی ہے تو ہم نے صرف LCD کی سٹرپ اس سے الگ کر لینی ہے یہ دوستو LCD کی سٹرپ ہم نے الگ کر لی ہے اب ہم نے LCD بھی ریموو کر لینی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہیڈ گن ہے ہیڈ گن کی مدد سے ہم اس کو ریموو کریں گے تو یہ دوستو میرے پاس ہیڈ گن ہے اس کو ہم ہائی پکاٹھ لیتے ہیں اور اس طرح گرم کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ زیادہ دوستو اس کے ساتھ نہیں ہیڈ کرنا ہوتا نہیں تو پھر پینل خراب ہو جاتا ہے زیادہ دوستو تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سکسیس فولی پینل اس کا ریموو کر لیا ہے تو اب ہم نے اس کا شیشہ ریموو کرنا ہے یہ اس کی ائر سپیکر والی جالی بھی ہم نکال لیتے ہیں اور اب دوستو اس کے اوپر سے شیشہ ہم نے سپیٹر کی مدد سے ریموو کر لینا ہے پھر شیشہ اس کے اوپر واپس دوسرا لگانا ہے تو پھر میں پینل آپ کو لگا کے دکھاؤں گا یہ دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیشہ لگوال آیا ہے میں نے سپیٹر مشین کے ساتھ اب دوستو اس کے اوپر شیشہ لگ چکا ہے پیچنگ مشین میرے پاس نہیں ہے وہ مارکیٹ سے پیچ ہوتا ہے اس کے اوپر شیشہ لگوال آیا ہے اور آپ اس کو باندھ کر دیتے ہیں اور اب یہ دوستو اس کو لگانے کے لیے ہم گلو کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے اور جلدی کام ہو جاتا ہے اس سے تو جلدی سے میں اس کو گلو لگا لیتا ہوں اور گلو دوستو آپ نے دھیان سے ساری لگانی ہے کوئی ایسی جگہ مس نہ ہو جہاں سے روشنی باہر نکلتی رہے یا پھر مٹی اندر شلی جائے خاص کر کے کیمرے والی جگہ سے آپ نے اتھیات سے لگانی ہے کیونکہ وہیں سے مٹی اندر شلی جاتی ہے پھر کیمرہ گندہ ہو جاتا ہے اب ہم پینل کو واپس فکس کر لیتے ہیں تو فکسنگ کرتے ہوئے آپ نے جس طرف سٹرپ ہوتی ہے لسی ڈی کی وہ جگہ پہلے نیچے لگانی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں نیچے والی جگہ سٹرپ والی تھی تو وہ میں نے پہلے لگائی اور اوپر سے بعد میں لگائی ہے اور اب اس کو ہم سٹرپ کے ساتھ جوڑ کے مین بورڈ کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہ اس کا پلاسٹک تھوڑا سا ہے یہ ہم نے فکس کر دیا یہاں پہ اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے پلاسٹک اس میں لگایا گیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی میں اس کو دبا کے یہاں پہ لگا لیتا ہوں دونوں سٹرپیں لگی ہیں ایل سی ڈی کی بھی اور مین بورڈ کی بھی اب میں نے اس کو بیٹری لگانی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو بیٹری بھی لگی اب اس کو آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی فون بھی آن ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس پہ شاید کوڑ لگاؤ کوڑ مجھے بتا کے گیا تھا کسٹمر زیرو زیرو وہ ہم لگا لیتے ہیں یہ کوڑ آ گیا ہے اور یہ لگیا ہے اب دوستو ہم اس کو نہ تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں بلکہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کا بیک جو سسٹم ہے وہ سارا فکس کر لیتے ہیں تب تک یہ فون آن بھی ہو جائے گا اس کے اوپر والا جو پلاسٹک وہ لگاتا ہوں میں ابھی تو اس میں فنگر پرنٹ پہلے ہم نے اڈجسٹ کرنی ہے وہ نکال کے یہ دیکھیں مین بورڈ کی اوپر لگ گئی ہے اور یہ یہاں پہ میں نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی فرنٹ کیمرے پہ بھی لگائی ہوئی تھی دوستو وہ میں نے اتار لی تھی ابھی یہ بیک کیمرے والی اتاری ہے یہ ٹیپ لگائی کیوں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فون کھولتے ہیں مارکیٹ لے کے جانا ہوتا ہے تو مٹی اس کے اوپر لگ جاتی ہے کیمرہ بلر ہو جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے پھر میں فاس کی ٹیپ لگا دیتا ہوں ابھی دوستو فون آن ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور اس کا جو پر شیشہ تھا وہ ہم نے چینج کر لیا ہے ٹاچ چیک کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن کو پکڑ لیں گے اور اس کو فل سکرین کے اوپر اس طرح گھمائیں گے جہاں سے اپلیکیشن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے وہ سمجھ لیں وہاں سے ٹاچ خراب ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل ٹھیک اپلیکیشن ہمارے ہاتھ میں ہی رہی تھی تو اس کا مطلب ہے اس کا ٹاچ ٹھیک ہے ابھی ہم مکمل فون کو باقی حصہ لگا لیتے ہیں تو اگر دوستو آپ نے بھی اس کا پینل لینا ہے اگر آپ کو مارکیٹ سے مل نہیں رہا یا پھر آپ کو اس طرح گلاس چینج کروانا ہے اس کا جو ٹاچ والا حصہ ہے وہ چینج کروانا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں یا نیچے کومنٹ میں ہمیں بتائیں تو آپ کو پروائیڈ کر دوں گا میں پینل بھی یا ٹاچ بھی تو ابھی دوستو فون سارا میں نے بند کر دیا ہے اور اس میں ابھی سمیں بھی لگا دی ہیں یہ دیکھیں فون اوپر سگنل بھی آگے ہیں اب میں ایک دفعہ کال بھی کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ابھی کال بھی اس کی چل گئی ہے تو میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ بھی فالو کر لیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیسے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکبان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں